ہائی ڈالی کم ہاں ہے ہاں ہوں؟ مجھے دعا ہمیں خیلی چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پرامیس کیا ہوا تھا کہ میں نے ایر کی پرپریشن ساری کی ساری آپ کے ساتھ شروع سے لے کر اند تک شئیر کرنی ہیں اور فرسٹ افال جو آ جاتی ہے باری ہماری اپنی سکین کیئر کی اس کے بعد ہم میک اپ ڈریسز کی طرف جائیں گے پہلے ہم نے اپنی سکین پرپ کرنی ہے سو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنی منتلی سکین کیئر روٹین اگر ہماری سکین اچھی ہوگی تو اس کے اوپر میک اپ جائز سیٹ بیٹھے گا اور اچھا لگے گا اور ایڈ میں ٹائم بہت کم باقی ہے ایڈ سے دو دن پہلے بھی ہم ایک فیشل کریں گے لیکن وہ میں آپ کو ہوم انگی دن کے ساتھ جو ہے نا وہ بتاؤں گی اور میرے خیال میں جب بھی کوئی اکرین آنا ہونا تو اس سے تقریبا ہمیں دو ویک پہلے اپنے فیشل لے لینے چاہیے دو دفعہ تاکہ ہماری سکین اچھے سے پرپ ہو جائے اور پھر ہم اس کے اوپر جو بھی ہم میک اپ کریں گے تو وہ نیٹ بیٹھے گا اور زیادہ میک اپ لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے اگر ہماری سکین اچھی ہو تو سو میں نے سوچا کہ میں اپنے منتلی جو ہے نا یہ آپ ویکلی بھی کر سکتے ہیں دو ویک کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو منتلی کرتی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی منتلی سکین کے روٹین شیئر کرتی ہوں اور ایب کی تیاری میں سے یہ ایک فرسٹ ٹپ ہوگا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پنکھا اسی سا بند کیا اور میں اس جو ہے نا سوٹنگ بہت ہو رہی ہے سو ہم کرتے ہیں ویڈیو جلدی سے سٹارٹ سو فرسٹ ٹپ کیا ہوتا ہے آپ نے اپنا فیس واش کر لینا اچھے سے اور میں نے فیس واش کیا ہوا ہے اور فیس واش کرنے کے بعد فرسٹ ٹپ ہے کلینزنگ میں اپنے جو پروڈکس ہیں کوشش کروں گے وہ بھی ساری کی ساری شیئر کروں اور میری سکین چونکہ سنسٹیف ہے اور سنسٹیف سکین کے لیے کون کون سی پروڈکس جو اینا وہ سیف ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو میں کلین اینڈ کلیر کا یہ جو ہے بریٹنگ بھی ہے فیشل کلینزر ہم اس کو کریں گے سب سے پہلے کلینزنگ آپ نے نیک کو جن اپنے بلکل نہیں بھولنا ہے اس نے لیے کلینزر ہم نے کلینزر ہم نے دورا سے ہر دورا ہم ساکھ کر کر دو سے تین منٹ سے کلینزنگ کرنی ہے پھلے کلینزنگ وہ بھولی ہیں چلے میں اس کو واش کر کے پھر آتی ہوں سو جی فیس ہم نے کر لیا ہے واش اب مجھے خیال ہے ایک تو بال ہم نے بینڈ ہیر بینڈ ایسے بال آپ کے رکھو جائیں کنٹرول میں اور نیکس ٹیپ ہے بلیچ اور بلیچ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے بال جو گولڈن گولڈن یا لائٹنی کرنے جیس سکین جو ہماری ایون ہو جائے اس کے لئے ہم نے بہت زیادہ ہاش قسم کی بلیچ ہی بنانی ہے اگر آپ کو بلیچ سوڈنی کرتی ہے آپ کو سکر کر سکتے ہیں اور میں جو ہمارا جولن کی بلیچ یوز کرتی ہوں لیکن آج بجے وہ ملی نہیں میری فینش ہو گئی تھی سو میں لے کے آئیوں یہ والی اور میں نے اس کا پیچ ٹیسٹ کر لیا آپ اپنے ہاتھ پہ یا کہیں تھوڑا سا یا نیک پہ آپ تھوڑے سے ایلیا پہ اس کو پلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسے کوئی اچھنگ گھرا تو نہیں ہو رہی ہے سو مجھے یہ سوٹ کر گی ہے دن میں اس کو بنانے لگی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے میری سکن سینسٹیو ہے سو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا جو ہے یہ کیا پاوڈر ہوتا ہے نا اس کو آپ نے کم کونٹیٹی میں یوز کر لینا ہے تو میں اس کو اب مکس کرتی ہوں کنٹینر لے لیا اور اس میں میں زیادہ مان میں بناوں گی کیونکہ جو جو چیز میں نے فیس پہ پلائے کرنی وہ میں اپنے ہینڈز پہ اور فوٹ پہ بھی پلائے کریں ہوں اور اسی طرح مارا جو ہے ساست مانی پیڑی بھی ہو جائے گا اور بسلی ہاتھ اور پیر کے جو ہے کرینز اور جو پروڈکٹس اور ہوتی ہیں لیکن میں جو ہےنا اپنا ٹائم بھی سیف کر لیتی ہوں اور ارسو کے کام چل جاتا ہے اور ایک ہی ٹائم میں ہمارا میں نہیں پیڑی بھی ہو جاتا ہے سا اب میں جو ہےنا بلیٹ بنانے لگی ہوں اور اس کو میں نے زیادہ مان میں لے گی ہوں جت میں لے گی اس کا وان تھرڈ سے بھی تھوڑا کم پاورڈ میں اس میں مکس کروں گی اور پھر ملتے ہیں سا میں نے اتنی امانٹ میں کرین لے لی ہے اور اور میں اس میں چھو ہے ایکسیلیٹر اس کا پاورڈر لس کریں کوشش کریں کہ بلیچ کو اپنے سکیپ مد کریں جس یہ اس کی کونٹیٹی کم رکھنے تو ہارش نہیں ہوگا میری سکن بھی بہت سنسٹیب ہے اور اگر میں جو سٹرون قسم کی بناؤ بلیچ تو میری سکن پہ بہت سے ریڈ پیچز بن جاتے ہیں سو میں بہت کیئر فولیز کو یوز کرتی سکا جاتا ہے جولن تھوڑی سی اس بلیچ کی نسبت جو ہے وہ کوسلی ہے اوکے آپ نے اچھے اس کو مکس کرنا ہے فلوفی سی ہو جائے گی ثن آپ نے اس کو پلائی کرنا ہے ہماری ہو گئی ہے بلیچ مکس ٹھیک ہے فلوفی سی ہوگی دیکھیں اب ہم اس کو پلائی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے آمز پہ بھی سکتے ساتھ کے ساتھ ساتھ سو بالوں کو سمیٹ لیں خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے آنکھوں کے جو اینا زیادہ ایریا میں نہیں جانا ہے جب پلیچ پلائی کریں آپ ہم پ 50 پی پی س پی ہم پی روک پی 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 دیکھیں ہماری سکن کافی حد دک ہوگی ہے ہاتھ اور پیر میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے سب پہ آپ سا سا سار پروسیجور کرتے جائیں تاکہ جو اپنے فیس کو جو اینا نظر آئے گا اور ہاتھ اور پیر کسی اور مظر آئیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں مساج کی طرف جب مساج کریں گے ہم تو ہماری بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم جب مساج کریں گے یا سکرپ کریں گے تو وہ انگیڈینس کے جب بینیفیٹ ہیں وہ اچھے سے ہو پائیں گے آپ لے لیں گے کوئی اچھی سی مساج کریم یا اس کے علاوہ فیس کے مساج کے لیے جو نا کوکنٹ آئل بھی بہت اچھا ہے میں لے رہی ہوں لیٹل بٹ آف کوکنٹ آئل اور آپ نے اس کا کرنا ہے فائل منٹ کے لیے مساج اور آپ نے آپ پرڈ میں کرنا ہے چیکس پہ آکے ہم نے راؤنڈ راؤنڈ دین ہم نے مساج کے سارے سٹیپس کرنے آپ پرڈ میں کرنے یہ ہمیں فیس لپٹنگ نہیں ہے نوز اور نیک بھی آپ نے بھولنی نہیں ہے اور یہی جو ہے نا پروسیدر آپ نے ہنس اور فوٹ پہ بھی ساتھ کے ساتھ کرنا ہے اب میں اس کو کرتی ہوں تقریباً پانچ سے ساتھ میں اٹھ کے لیے دینب سے ملتے ہیں چلی یہ مساج ہمارا ہو گیا اب میں کرنے جاری فیس واش اور پھر ملتے ہیں سو مساج ہو گیا ہمارا اور نیکس ٹیپ ہے سکراب سکرابنگ سکرابنگ سے ہمارے ڈیڈ سکنگ جو ہے وہ ریمو ہو کی اور چونکہ میری سکنگ جو ہے نا وہ سینسٹیو ہے میں مائلڈ والے فوٹ والے اور اس طرح سے جانا یوز کرتی ہوں یہ وائٹننگ سکراب ہے اپکوٹ نکھار کا ہربل ہربل جو پروڈکس ہے نا کافی حد تک سیف ہوتی ہیں سو اوائیڈ کریں کہ زیادہ ہائی کیمیکلو چیزوں سے سو آپ نے لینی ہے جتنی اماؤنٹ آپ کے نیک اور فیس پہ آج ہے اور اس میں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر ایسا ہے یا یہ اس میں یہ جو پارٹیکلز ہیں بہت سمودھ سی آپ کے سکرابنگ کریں گے اس طرح سے آپ نے ٹین منٹ کے لیے اس کو اپلائی کرنا ہے مساج کرنا ہے پھر آپ نے اگین بیٹ کرنا ہینڈ اور اس کو اس طرح سے مساج کرنا ہے سکربنگ کرنی ہے اور یہ بھی آپ نے ہینڈ اور فوٹ پہ ساتھ کے ساتھ اپلائی کرنا ہے سو میں سکربنگ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے سکرب کریں گے اور اور اس کو ٹین منٹ کے بعد واش کرتے ہیں پھر ملتے آپ سے سکربنگ ہوگی ہے سو اس کے جو ایفیکس یہ ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کے تھوڑے بہت بلیک ہیٹس ہوں گے اسی طرح سے مو ہو جائیں گے یا وائٹ ہیٹس ہوں گے سو میرا زیادہ ایشو نہیں ہے اگر آپ کو پینک کا سارا لینا پڑتا ہے وہ تھوڑا پینک فل ہوتا ہے سو میں وائٹ کرتا ہوں اب نیکس ٹیپ ہے ہمارا ماسک اور میں اپلائی کرنے جا رہی ہوں مد ماسک اور یہ ہے سفرون کا پروفیشنل فرمولا سفرون کا وائٹنگ مد ماسک اوکی بوٹل کی کنڈیشن پر لائے جائے کہ میں نے کافی یوز کی ہیں سو آلماسک اب یہ فینش ہونے والا ہے اور ایک مد ماسک یہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ پاودر فرم میں بھی ہے اور یہ بھی بہت اچھا ہے اور اگر آپ اس کو میں اس کا ٹیکسٹر چیک کرا دوں اگر یہ دیکھیں اس طرح سے تانے تانے سے اور اس کی مد کو آپ اس میں روز وارٹر میں مکس کر کے پیس بنا کر لگائیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے یہ تھوڑا سا لو پرائس میں ہے اور یہ میں جو یوز کر رہا ہوں اگر میں فائف پلس نوٹ کوسلی سو اس کا ٹیکسٹر کچھ ایسا ہے اور اس کو بھی ہم اب اپنے فیس نیک اور ہاتھوں پہ روز سب پہ اپلائی کریں گے ہاں سو مد مکس ہم نے اپلائی کر لیا ہے اور اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے 15 سے 20 مینٹ اور جب ڈرائی ہو جائے گا تب اس کو بے باچ کرے دینب سے ملتی ہوں سو مکس ہم نے کر لیا ہے پلنپ ہو گئی ہے اور لاز میں ہم کریں گے اپلائی وائٹیمن سی سیرم which is most important اور اگر آپ کو گلوئی سکین چاہیے اکھے few drops of تو سیرم بھی ہم نے پلائی کر لیا ہمارا فیشل ہو گیا ہے done اور اب ہم اپنے فیشل کے فائنل رکھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سکین کتنی نیٹن کلین اور سموت ہو گئی ہے یہ تھی میری منتلی سکین کیر روٹین اور اس کے علاوہ ایت پرپ کی فرس ویڈیو اور اس کے علاوہ بھی مزے مزے کی ویڈیو آپ کے سامنے آنے والی ہیں اور جو آپ کی ایت کی تیاریوں بہت ہرپ کریں گی اور آئی ہوپ یہ بھی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہرپ فل ہوگی اور آپ نے کیا کرنے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا کومنٹری ضرور کیجئے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں ملتے ہیں نکس ملتے ہیں جو میں تل دن بھائی اللہ حافظ